نہیں کیا گیا پارلیمنٹ کا اعترام نہیں کیا گیا خیر یہ اس پارلیمنٹ میں لانتیں بھی بیجتے تھے اس کی تضحیف بھی کرتے تھے اس کے اوپر حملہ بھی کیا تھا یہ ان کی ان کی ہسٹری جو ہے یہ ان کی تاریخ یہ ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے اگر آج حکومت میں بھی ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کا انہوں نے اعترام نہیں کرنا تو پھر یہ معاملہ نہیں چل سکے گا ابھی تو چھ ماہ گزرے ہیں پتہ نہیں کتنے ماہ باقی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ان کا لیکن ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے مزاق بنے اور ایک محترم عدارہ جو ہے اس کا اعترام جو ہے اس کو نقصان پہنچے ہم چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ فنکشن کرے یہ سسٹم فنکشن کرے ہمارے لیے نہیں پی ٹی آئی کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں پاکستان کے عوام کے لیے یہ فنکشن کرے لیکن اگر انہوں نے یہ راستہ اپنا لیا تو پھر جس راستے کے اوپر وہ لے جائیں گے اس حیوان کو ہم اس راستے پہ بھی جانے کے لیے کیا رہے ہیں بہت بہت چھوٹے ہیں دیکھیں چھ مہینے کے بعد جو ہے وزیر اعظم جو ہے آئے ہیں ایوان میں اور وہ نراز ہوکے چلے گی اور رس گئے گے اور کہتے ہیں جی میں میرے میں وہاں پہ آیا ہوں میرے ساتھ جو ہے کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا اس لیے اسیمبلی جو ہے نا وہ پھر روک کر دے بند کر اب وہ راضی ہوں گے تو پھر بلا لیں گے جلاس یا پھر ہم ریکوزیشن کر لیں گے تو انہوں نے رونمائی کی ہے ہم تو ان کا تلاش گمشدہ کا استیار دینے لگے تھے لیکن وہ اچانک ہی آگے تو میرا خیال ہے کہ ان کے مزاج پہ جو ہے وہ مزاج نازت پہ جو ہے تباہ نازت پہ بڑا گھران گزرا ہے وہ جو آدھا پونہ گھنڈا ان کو وہاں پہ بیٹھنا پڑا ہے یہ یہ ایک ذہنیت کی اور ایک مائنڈ سیٹ کی جو ہے غم ماضی ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے سپیکر صاحب نے کہا کہ میں آزاد ہوں ہم نے ان کو کہا کہ اگر آزادی یہی ہے کہ آپ حاؤلز کا دفاع نہیں کر سکتے اس کا تحفظ نہیں کر سکتے برحال وہ یقین دلائے کہ وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں گے کیونکہ اس قسم کے معاملے پاکستان کی تحریف میں کم از کم پہلے نہیں ہوئے اور میں نے کوئی کہا میں آٹھ سپیکر دیکھ چکا ہوں یہ معاملات ہم نے کبھی نہیں دیکھیں یہ بتائیں یہ بتائیں پالیوانی روایات کہی ہیں کہ قائدِ اسلام یا قائدِ اسلام جب بات کر رہے ہوں تو کوئی نئے طرف کیا جاتا ہے انہیں دمیان میں روزتان کوئی روایات نہیں دیکھ کل جو مراد سعید نے تکریر کی کوسیشن جیزر کے لیے کہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ انفاظ ان کے لیے استعمال کی ہیں اور ان کو جب بات کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں چگلے سکت رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کی روایات کو بہت کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو روایات جو بھیج بھو رہے ہیں اس کی فصل بھی یہ ہی کاتیں گے یہ ساری نمبر ٹانگنے کی گیم ہے وہاں بتایا گیا ہے مزیراعظم صاحب کی طرف سے کہ جو زیادہ گالیاں نکالے گا اسی کو کل رتبیں ملیں گے عوضیں ملیں گے اس لیے دور لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ گالی دیتا ہے کون زیادہ بیستی کرتا ہے یہ بدنسیبی ہے ایمیلیسٹی سکیم میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ایمیلیسٹی سکیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ایمیلیسٹی استعمال کرے گا اس سے کوئی اور سوال نہیں ہوگا لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پولٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے وہ ایمیلیسٹی استعمال نہیں کر سکتے اور اگر ایمیلیسٹی کے بعد بھی کسی کی کوئی پراپٹی یا کوئی اور اکاونٹ نگل آئے تو پھر اس کی بڑی کڑی سزا ہے تو اس کو تو عزیزی صاحب کو اپنی باجی صاحبہ کے لیے یہ آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ ایمیلیسٹی سکیم میں یہ موجود ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی عوضہ نہیں تھا سیاست میں ان کا کوئی مقام جو ہے افیشلی ریکٹ میں اس کوئی مقام نہیں تھا اس کے باوجود جی ایٹی بنی ان کے اوپر ریفرنس دائر ہوا ان کو سزا ہوئی اس وقت زمانت میں ہیں تو یہ قانون جو ہے ہر فرد کے لیے علیدہ نہیں ہو سکتا یہ تھوڑی دیر کے لیے ڈنڈی ماری جا سکتی ہے لیکن چیزیں وہیں پہنچیں گی جہاں پہ قانون اور قائدہ کہتا ہے کہ جہاں پہ پہنچنی چاہیے جائدہ تو نکلنی شروع ہو گئی ہے جائدہ تو کوئی میچ کریں کہ انہوں نے اس سالوں میں ٹیکس کتنا پے کیا یہ رسیدیں مانگی جائیں گی وہ وقت آئے گا رسیدیں بھی مانگی جائیں گی اور منی ٹریل بھی مانگا جائے گا آج اگر ٹیمپریری ریلیف ان کو مل رہا ہے تو یہ ٹیمپریری ہوگا یہ دیکھیں یہ بنامی جائدہ تھے کبھی بیوی کے نام رکھ لیں کبھی بہن کے نام رکھ لیں یہ اس طرح کام نہیں چلتا نہیں وہ آپ نے میرے حالے آپ نے کور نہیں کیا آج سیشن جو ہے اگر آپ کور کرتے ہیں تو آپ کوئی سوال نہ پوچھا نہیں جی بچ سب آج ہو گیا ہے سب کچھ فائنڈائیز تو یہ وہ ڈیبیٹ ہوگی تو بات سامنے آئے گی نا آج تو حکومت ڈیبیٹ سے فرار استیار کر چکی ہے کہ پہلی حکومت ہے جو فنینس بل پیش کر کے اسیمبلی پرورو کر کے گھر چلی گئی ہے مطلب کیا اس میں کیا کوئی عوام کو ریلیف دیا گیا کیا اسے کاروبار میں اضافہ ہوگا جی ڈی پی گروہ تھائے گی ان سب کا جواب نفی میں ہے آپ کسی ایکانومیس سے بوچھ لیں کسی ایڈیٹوریل دیکھ لیں ہر چیز کا جواب نفی میں ہے اور بڑی بندسی بھی یہ ہے کہ حکومت نے ڈیبیٹ سے رائے فرار استیار بہت شکریہ مسلم ریگ نون کے راہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بولے کہ تحریک انصاف والے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی پارلیمان کا احترام نہیں کرتے پی ٹی آئی میں جو زیادہ گالیاں دیتا ہے اسے اتنا بڑا رتبہ دے دیا جاتا ہے جبکہ خاجہ عاصف بولے کہ ہم وزیراعظم کا تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے لگے تھے کہ اچانک وہ اسمبلی میں آ گئے موسیقی